بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم مضبون لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بچوں کو نماز کا آبی کیسے بنائے جائے ہمارے بچے جب نماز کے آگے نہیں ہوتے بچپن سے تو آگے چل کے بڑھے بننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے یہی وجہ ہے کہ مسجدیں آج کل ویران ہیں بڑی بڑی مساجد ہیں مسجدیں بڑی بڑی بن نہیں ہیں لیکن نماز ہی نہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلم بستی پوری مسلم بستی میں صرف دس لوگ پانچ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ایسا کیوں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور نماز مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے یعنی اگر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ ہمیں اور قافر میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان پوچھ کر نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کیا یعنی ایک مسلمان سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے یہ کافر ہی سے نماز چھوڑ سکتے ہیں دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اقامہا اقامت دین من حدمہا حدمت دین کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا یعنی نماز جو ہے یہ اسلام کی پہچان ہے ایک مومن کی پہچان ہے یعنی اگر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں گویا کہ ہم اسلام کی بنیاد کو ہلا رہے ہیں چرمرا رہے ہیں اور اپنے آپ سے اسلام کو گرا رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی علامت ہمارے اندر ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اگر ہماری نماز صحیح نکل آئی تو ہمارے باقی سارے عماز صحیح نکلیں گے اور اگر ہماری نماز کے اندر کمی ہوئی نماز پوری نہیں نکلی تو ہمارے باقی عمال کبھی لالے پڑ جائیں گے تو سوچنے کا مقام ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے مسجد بیران ہیں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کیوں لوگ نماز ہی نہیں ہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی کھندک ہے ازانیں ہوتی ہیں کانوں میں آوازیں جا رہے ہیں ازان کی موزن بکار راہی علی الصلاح آو نماز کی طرف آو کانیابی کی طرف پھر بھی لوگ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد کے نیچے باتیں کرتے ہوئے مسجد کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی کیوں آخر کیا بجائے کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت نہیں معلوم نماز کے ان کے اندر شعب نہیں اور نماز کے ان کے اندر عادت نہیں عادت پڑھتی کیسے جبکہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپنے سے نماز کی عادی نہیں بنایا نماز کی عادت نہیں ڈالی ہمارے بچے یہ آگے چل کے نماز ہی جب بنیں گے جب ہم نے ان کو بچپنے سے ان کو نماز کا عادی بنایا ہوگا نماز سکھائی ہوگی اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تو نمازی بنانا چاہتے ہیں بچوں کو تو نیک بنانا چاہتے ہیں لیکن خود نیک بنانا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ یہ اصول ہے یہ سائیکلوجی ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں یعنی اگر ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو ہمیں خود بھی نمازی بننا پڑے گا نماز پڑھیں گے بچوں کے سامنے تو ہمارے بچے بھی ہم کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے ہمارے بچے موبائل چلانا کیوں سیکھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم خود کے سامنے موبائل چلاتے ہیں گھنٹو ہمارے بچے دوسری چیزیں سیکھ جاتے ہیں گانے سننا سیکھ جاتے ہیں ڈانس کرنا سیکھ جاتے ہیں کیونکہ ہم خود اس کے شوق نہیں ہوتے ہیں وہی چیزیں ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں ہم اچھی چیزیں کرتے نہیں تو بچوں کے اندر اچھی چیز آتی نہیں آپ یقین مانیے کہ جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کی ماں بڑی تھیں ان سب کی ماں نیک تھیں تب وہ جا کے اللہ کے ولی بنے ان کی ماں نے پوری کوشش کی محنت کی تب وہ اللہ کے ولی بنے اور انہیں نہ جانے کتنوں کی زندگیہ بدلی بابا فرید الدین گن شکر ان کا نام کون نہیں جانتا ہوگا سب بزرگان دین میں سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں ان کی ماں نے ان کو کیسے نماز ہی بنایا اور یہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب یہ چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی ماں نے ان کو نماز کے عادت ڈالنے کے لیے کیا ترقیب اپنائی ذرا سنیئے اس واقعوں کو غور سے کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹر نماز پڑھا کرو مجھے امی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بچوں کی عادت ہوتی سوال کرتے کہ ہمیں نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ماں نے کہا دیا بیٹر نماز پڑھیں نماز پڑھو گے شکر ملے گی شکر ان کو بہت پسند تھی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ان کی والدہ نے بھی شکر کی پڑھیا بنا کے جانماز کی نیچے رکھنا شروع کر دی جب وہ نماز سے فارغ ہوتے جانماز اٹھاتے شکر کی پڑھیا ان کو نیچے مل جاتی ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہوا اور چونکہ نماز کی عادت پڑھنی شکی تھی بچپن سے جو عادت پڑھ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے پچپن تک باقی رہتی ہے اور کبھی تھی ختم ہوتی ہے اور چونکہ نماز کی عادت پڑھن شکی تھی جب وہ دوستوں کے ساتھ شکر کیلئے گئے وہاں بھی نماز کا بخص ہو گیا انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا دوستوں نے نماز کا ٹائم ہوگی نماز پڑھ لی جائے دوستوں نے بھی وہی سوال کیا بھئی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا کیا ملے گا کہا کہ شکر ملے گی کہا اچھا چلو بھئی نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں سارے لوگوں نے مسلحہ بچھا ہے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے لگے اب ماں کو فکر رہے ہوئی یا اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں اس کے پاس موجود نہیں اگر اس کو شکر کے پلی آر اس کو جا نماز کے نیچے نہیں ملی تو کیا ہوگا اور اس کا یقین ٹوٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ ماں نے جھوٹ بولا کہ ماں شکر نہیں ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کا بھی یقین ٹوٹ جائے گا ماں نے دل سے روتے ہوئے دھرکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کی یا اللہ میری لاج رہ لینا میں نے اپنے بچے کو نماز ہی بنانے لیے تیرے دین کی خاطر اللہ یہ ترقیب اپنائی دی میرے بھرم کی لاج رہ لینا اس کا یقین نہ ٹوٹنے دینا اللہ آپ غیب سے انتلاف کر دینا ادھر ماں نے دعا کی اور ہاتھ ماں نے نیچے بھی نہیں کر پائے تھے ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ہر بچے کے نیچے شکر کی پڑیاں کر دو شکر کی پڑیاں کیا بلکہ شکر کا ڈھیر لگا دو جب سارے بچوں نے جانواز اٹھائی تو ہر بچے کے نیچے شکر کے ڈھیر ملا اور بابا فرید الدین اسی لئے ان کے نام پڑ گیا بابا فرید الدین گل شکر گل کہتے ہیں ڈھیر کو یعنی شکر کے ڈھیر والے بابا فرید شکر والے یعنی اللہ تعالی نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور اس طرح سے بابا فرید الدین آر کے چل کر اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ انہوں نے لاکھوں لوگ کی زندگیہ بدل دی اور ان کی بدول لاکھوں لوگ نمازی بنے تو صرف ایک ماں کا یقین ایک ماں کی محبت اور ایک ماں کی طلب تھی کہ کس طریقے سے میرا بچہ نیک بن جائے میرا بچہ نمازی بن جائے تو اس ماں کی بدولت ماں کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے اس کو اللہ کا ولی بنایا اس بچے کو اور اس بچے نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی ایسے ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہی طریقہ بنانے کی ضرورت ہے ہم کو ہر ماں اپنے بچے کی بارے بھی جانتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے ہم اپنے بچے سے ہر بات ملوانے کی کوشش کرتے ہیں پڑھائی کے لیے اس کو پیار کرتے ہیں فورس کرتے ہیں بیٹا پڑھ لو اس کو اسکول بھیجنے کے لیے اس کو فورس کرتے ہیں جیسی اسکول کا ٹائم ہوتا ہے ماں کو فکر لاکھ ہو جاتی کہ بچہ سو رہا ہے اس کو اسکول بھیجنا ہے اس کو پچھکا رہے گی پیار کرے گی بیٹا ہم تم کو یہ دیں گے تمہارے لئے یہ ناشنہ بنا دیں گے ہم تم کو یہ چیز دیں گے یہ لا کے دیں گے تم کو ہر ترکی ب报رست استعمال کر لیتی ہے مہ shop بھیجنے کی لیے لیکن کیا کبھی کسی ماں نے ایسی کوشش کی کہ وہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ایسی کوشش کرے بیٹا نماز پڑھ جا ہم آپ کو یہ چیز دیں گے ابباس یہ چیز دیں گے تم کو یہ چیز دیں گے کبھی نہیں کیوں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو اسکول کی دنیا کی دنیا کی چیزوں کی ہمیں کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہے نماز کی کوئی اہمیت نہیں دین کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے دین کے لیے کوئی فورس نہیں کرتے نماز کے لیے کوئی فورس نہیں کرتے اگر بچے پڑھائی نہیں کرتا ہے اسکول نہیں جاتا تو اس سے روڑ جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں ڈاٹتے ہیں ڈپڑتے ہیں لیکن اگر بچے نماز نہیں پڑتا خواہر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی اللہ کی بہت بڑے ولی گزرے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو نماز کی کیسے بنایا ان کو کاٹ میٹھا کہتے کیک کو روٹی کو میٹھی روٹی کو بہت زیادہ پسندی جب یہ اسکول سے آتے ان کی ماں نے ان سے کہا رکھا تھا بیٹا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیک دے گا آپ کو روٹی پسند ہے میٹھی میٹھی روٹی ملے گی آپ بھی آتے نماز پڑھتے اسکول سے آنے کے بعد ہم سب سے پہلا کہ آپ نماز پڑھا نماز پڑھیں مسلح اور رہا نیچے ماں نے روٹی رکھ دی مسلح کے نیچے روٹی مل گئی میٹھی بڑے خوش ایک مرتبہ اتفاق سے دین اجتماع ہونا تھا گئی ان کی ماں کو وہاں جانا پڑ گیا اجتماع میں تو ان کی ماں وہاں گئی ہوئی تھی اور بچے کے آنے کا ٹائم ہو گیا اور وہاں سے گھر کا فاصلہ بہت دور تھا اب ماں کو ادھر فگر لائے ہوئی کہ ہم کتنی بھی جلدی اگر جائے تو وقت پہ ہم گھر نہیں پہنچ پائیں گے اور بچے کو آج روٹی نہیں ملے گی جانواز کے نیچے تو اس کا یقین بدل جائے گا اور اس کی یقین پر فرق پڑے گا جو ہم نے اتنے دنوں سے مشکل سے بنایا ہے ادھر ماں نے دعا کیا دی یا اللہ میرے یقین کی لاج رکھ لینا ایسا نہ ہو میرا بچہ مجھ سے بدغمان ہو جائے اور وہی سمجھنے لگے کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگ اپنے نیک بندوں کی علاج رکھتا ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے آپ اللہ کو اپنا بنا کے تو دیکھو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے تو دیکھو اللہ سے اپنا تعلق بنا کے تو دیکھو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ادھر ماں نے دعا کری اور ادھر بچے نے اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اس ماں کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور جانماز کی نیچے اللہ تعالیٰ نے روٹی رکھوا دی ماں ہافتی کافتی گھر پہنچی اور وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں بچے نے کیا کھایا ہوگا جب گھر پہنچی دیکھا بچے آرام سے سو رہا ہے ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا بیٹا کیا ہوا تم نے کھانا کھایا بچے پاہ مسکراتے ہوئے آرام سے اٹھا ہاں بھی انہیں کھانا کھا لیا اور آج کی روٹی میٹی روٹی میٹ تیشٹی تھی اتنی اچھی تھی کہ اس سے اچھی تو میں اب تک بھی کھائی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جنہ سے وہ روٹی بھیجی اس بچے کو اور جنہ سے انتظام کر دی تو جب ہمارا یقین اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی غیب سے ملد کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے بچے نمازی بنتے ہیں تو جب یہ بچے نمازی بنتے ہیں بچے آگے چل کر نیک بن کر دین کا کام کرتے ہیں دین کے دعائی بنتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو نمازی بنا دیتے ہیں تو اگر ہم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو یہ دو واقعہ ہمارے سامنے نمون ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دین کی فکر ہونا چاہیے کیونکہ ہماری اور آپ کی اور سب قیامت تک کہ سب آنے والے انسانوں کامیابی دین پر ہیں اور نماز دین کا ستون ہے سب سے پہلے نماز کے سوال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سار سار کی ہو جائے وَذْرِبُوْهُمْ بَهُمْ أَبْنَاؤُ عَشَرْ اور ان کو مارو جب وہ دس سال کی ہو جائے اس لئے بہت سخت حکمہ اس کا خیال لکھنا چاہیے اور نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے اللہ امن کی توفیق تکرمائی